میں اس کو ذرا تھوڑا سا اس کے بارے میں بہت فکر مند ہوں کیونکہ یہ جو ڈیبلپمنٹ ہو رہی ہے یہ کو اچھی طرف بڑھتی نظر نہیں آ رہی ہے دو سال سے مستقل ہم افغانستان کو کہے چلے جارہے ہیں نا کہ بھائی صاحب آپ کی کہہ نہیں چلے جارہے ہیں ہم ان کو بتا رہے ہیں کہ یہاں یہاں محفوظ پناہ گئے ہیں ہر طرح کا آزمالیاں نا کہ بھائی صاحب جاندے ہو بہت ہوئی ہیں اب یہ جو سولہ وارچ کو جو حملہ ہوا ہے میرا ماں تھا صحیح معنی میں میں تمہیں بتا ہوں اس وقت ان کا کہ جب میں نے اٹھا اتوار کے صبح اور میرے اخبارات دیکھے تمہیں پتا ہے کہ میں اور حوالے سے دیکھتا ہوں تو میں نے دیکھا کہ وہ جو شہید آئے تھے آفسرز ان کی نماز جنازہ اور پہاون کے عزیز و اقارب سے یعنی پریزیڈن زرداری ملنے گئے ہوئے تھے اچھا اب بات یہ ہے کہ جنازہ بھی اٹھایا پریزیڈن زرداری نے آرمی چیف کے ساتھ ملنے گئے میں وہی آپ سے عرض کر رہا ہوں نا اب یہ ہائی پروفائل یعنی پریزیڈنٹ آف پاکستان کا اور آرمی چیف کا ایک ایسے ایونٹ میں موجود ہونا جو ہے یہ سرف یہ انڈیکیشن تھی کہ ہم یہاں رونے پیٹنے نہیں آئے ہیں ہم یہاں اپنے لوگوں کو دفن کرنے نہیں آئے ہیں بلکہ وہاں پر کچھ فقریں بھی جو ہے عاصف صاحب نے بولے تھے یعنی پریزیڈنٹ صاحب نے اور اس میں میں نے کہا تھا جی جو کوئی بھی ہوا ہم اس کا بدلہ لیں گے ٹھیک ہے نا تو میرا اسی وقت میں نے میں یعنی ذہنی طور پر تیار ہو گیا تھا اب عام طور پر ایسے جب واقعات ہوتے ہیں تو ان کو اس طرح ہائی سکیل جو ہے ریپورٹ نہیں کیا جاتا لیکن آج کا جو ہوا ہے جیسے آپ جو بتا رہے ہو آپ پرائم میرلی وہ اطلاع دے رہے ہو کہ ہم نے جو ریاکٹ کیا ہے اس کی بنیاد تو منا رہے ہو جو فارن آفس نے آپ کو اطلاع دی ہے باقعاتہ پریس ریلیز کے سری ٹھیک ہے اب افغانوں نے بھی کیا ہے اب اس میں ایک بیک گراؤنڈ بھی ہمیں جاننا ضروری ہے کہ یہ علاقہ کیا ہے یہ گروپ کیا ہے تو اس کے لیے ظاہر ہے کہ ہمارے پاس تو بھائی جب بھی کے بھی کو سمجھنا ہو قبائلی مسائل کو سمجھنا ہو بہت اپانیدہ کو حل السلام علیکم جی فخر بھائی اچھا بھائی سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ آخری خبر آنے تک جب میں عملی ریپورٹنگ میں ہوتا تھا تو ان دنوں تو میرے بھائی کاکا خیل حافظ گل بہادر کو ہم جو نام نہاد ہمارا ایک اپنے آپ کو دھوکہ دہی میں مبتلا کرنے کی باردات افغانستان کے تناظر میں بہت عرصے سے جاری ہے تو حافظ گل بہادر کو مجھے اچھی تیرے یاد ہے گوڈ طالبان کے کیٹیگری میں شمار کیا جاتا تھا گوڈ سے بیٹ ہوا ہے یہ گروپ بھئی آئی یہ ذرا تھوڑا سا ایکسپلین کرتے ہیں اور ان کا بیکڈراؤن بھی بتاتے ہیں کہ کون صاحب ہیں یہ کہاں ان کا مرکز ہے اور مجھے جہاں تک یاد پڑتا ہے ایک زمانے میں یہ جمعیت العلماء اسلام علینا فضل الرحمان کے بھی بہت قریب ہوا کرتے تھے یا نہیں یا وہ کوئی اور حافظ گل بہادر ہے بلکل ایکچولی کہانی شروعی وہیں سے ہوتی ہے حافظ گل بہادر صاحب کا بنیادی تعلق شمالی وزیر اسلام کے وزیر قبائل کے زین شاہ مداخل جو قبیلہ ہے ان کے ساتھ ہے اور جو دتخیل تحصیل ہے عموما یہ وہی پر لڑتے رہے ہیں اور جیسے کہ آپ نے ذکر بھی کیا جمعیت علماء اسلام کا ان کی جو طلبہ تنظیم تھی اس کا نام اسلامی طلبہ جمعیت طلبہ اسلام اسلام تو اس کے کیبینہ کا ممبر رہے چکے تھے پریس سیکٹری تھے پھر پیرانس سیکٹری بھی رہے اور یہ وہ وقت تھا کہ صرف یہ نہیں ایت اللہ محسود بھی اسی تنظیم کا حصہ پہ لکھا ہم نائن الیون کے بعد جب اس پلو ایفیکٹ اس طرح پانے شروع ہو گئے تو یہ اس سے متاثر ہو کر افغانستان سنٹریک ہو گئے یہ طلبہ تر سراجہ کانی کے ذریعہ اکرانی اور ذریعہ ساتھ ترس کی یہ افغانستان میں لڑتے رہے اور جیسے کہ اپنی شہرہ بھی کیا کہ اس وقت ان کو جو پرول حکومت مسلح گروہ سمجھا جاتا تھا جو یہاں پر کاروائیاں نہیں کرتے تھے ٹی ٹی پی سے شروع میں یہ متحدین شورہ کے نام سے جو زیلی تنسیمیں تھی ٹی ٹی پی کے ساتھ وہ بات چیف کرتے رہے لیکن اس نے روزے اول سے ٹی ٹی پی نے اپنی ایک شناخت برقرار رکھتی تھی البتہ دوہزار چودہ میں جب آپریشن ہوا شمالی وزیرستان میں یہ مکانے ختم کر دیئے گئے اس کے بعد دیگر اصحادیت ان کو بھی افغان صوبہ خوص وہاں جانا پڑا صرف وہ نہیں تھے سینکڑو ملٹن کمانٹروں کے خاندان تھے وہ بھی ادھر متقل ہو گئے مسلح صاحب وہاں پر ایسا کچھ ہوا ہے کہ اس کا جو قبلہ ہے وہ پرنج ہو گیا اور پرو پاکستان سے ٹی پی پاکستان نہیں لیکن اب آپ یہ بتاؤ کہ آپ کے پاس کاغا خیل جو اطلاعات ہیں ان کے مطابق حافظ غل بہادر کا جو گروپ ہے وہ ابھی بھی خود مختار ہے اپنے طور پر کام کرتا ہے یا کہ اب وہ باقاعدہ ٹی ٹی پی کے ساتھ اس کی کوارڈینیشن اگر اتحاد نہیں تو کوارڈینیشن بہت زیادہ ہو گئی ہے ایک بات دوسری بات یہ ہے کہ آپ یہ جنی علاقے کا نام لے رہے ہو آپ نے خود بھی اشارہ بھی کیا ہے یہ تو زیادہ تر حقانی نیٹ ورک حقانی گروپ جن کو ویسے میرے جیسے لوگ تو ہمیشہ مصر رہے ہیں کہ یار وہ بھی طالبانی ہیں بہرحال امریکنوں کو چونکہ بہت شوق ہوتا ہے نئی نئی اسطلاحات اجاد کرنے کا اور حقانی اس کو تو بھی پاکستانی اپنا دوستی شمار کیا کرتے تھے بھائی دیکھیں اس میں ایک بات سمجھنے کی ہے جس کا وہ پولٹیکل ووٹ بینک ہوتا ہے افرادی قوت کے حق اور مختلف صوبوں میں مختلف جماعتوں کے ووٹ بینک ہیں اسی طرح وار کی انڈسٹری کے اندر یا وار کے اندر جس کے پاس جتنے جنگجو ہوتے ہیں اس کا ووٹ بینک زیادہ ہوتا ہے اور یہی وجہ ہے کہ اس وقت وہ کابل میں مضبوط پوزیشن پہ بیٹے ہوئے ہیں وزیر داخلہ کی ایسیت سے لیکن اگر آپ اس کے ووٹ بینک کو دیکھیں یعنی اس کے پائٹرز کو دیکھیں تو وہ زیادہ تر نورت وزیرستان، ساؤت وزیرستان قرم، بننو، لکی مروت، دیر اسمیل خان سراجہ کانی صاحب کا نیٹ ورک افغانستان کے اس طرف صرف افغان صوبہ خوست اور پتیا یا پتی کا تکیتہ لیکن زیادہ تر وہ رہے بھی اس طرف تھے اور ان کے جنگجو بھی حافظ گل بادر اور ریسر اب اس کے لیے بہت مشکل ہو جائے گی اس طریقے سے پوران آفیس کی جانب سے سکریکنٹ جاری کی گئی ہے حکومت کے اندر ایسے لوگ ہیں جو ٹی ٹی پی کی سرپرستی کر رہے ہیں تو اس کا ایک یا آپ سمجھ سکتے اشارہ سراجہ کانی کی طرف نہیں مجھے ایک منٹ میں اس کے بعد میں عدنان چونکہ عدنان کو بہت زیادہ یعنی سچی بات ہے میں تو اس کو ایک بہت عرصہ ہوا میں اس کے اتنا فالول نہیں کر رہا ہوں آپ اچھی طرح جانتے ہو میں صرف ایک بات جو ہے نا جو میرے پتہ نہیں لوگ اس کو نوٹس نہیں کریں گے اور میں اس کو ہر صورت زیر بحث لانا چاہتا ہوں لوگوں کی شاید اس پر توجہ نہیں گئی ہے ہماری وزارت خارجہ نے جو پریسلیز ایشو کی ہے کا کخیل اس کا جو سیکنڈ لاس پیرا ہے اس نے کابل کو یہ بتایا گیا ہے کہ صاحب آپ اپنی اس پالیسی پر نظر سانی کریں جس کی وجہ سے آپ خارجی ٹیررس شیڈنگ دا بلڈ اوپ اچھا اب ان کو خارج پکارنا خارج یعنی کہ ظاہر ہے ہم لوگوں کو جو اسلامی نکتہ نظر سے چیزوں کو دیکھنے ہیں تو بہرحال کسی پر خارج کا لیبل لگانا اس کو بالکل ایک قسم سے دارہ اسلام سے بھی خارج کرنا ہے اسلام نے بہت اہم ہے یہ وارڈ اہم ہے کیونکہ افغان طالبان جو اس وقت گر کے اندر اور چیلنج کر رہی ہے داغش افغان طالبان ان کو خوارج کہتے ہیں اب مثل افغان طالبان کے لیے یہ ہے کہ اگر وہ ٹی ٹی پی کے اوپر دباؤ ڈالتے ہیں تو خدشہ یہ ہے کہ یہ لوگ داغش کی طرف چلے جائیں گے تو پاکستان میں جو بات یہ ہے کہ افغان اسطان میں بھی کابل میں جو لوگ حکمران ہیں وہ دائش کو خارج کہتے رہیں ہم گلوہ حضر ٹی ٹی پی کو خارج کہتے رہیں تو یار یہ کون تہہ کرے گا اصل بات تو یہ ہے کہ اگر ہم سٹیٹ ہیں اور ہمارے اوپر حملہ ہو رہا ہے تو خارج ہو یا نہ ہو یہ کیوں نہیں ہم پولیسی اڈاپ کرتے ہیں آئی مجھے پلیس یہ سمجھا خوارج کا سمت نہیں مطلب ہے either you are with us or against us تو اسی سے ہی خوارج ہوتا ہے وہ جن کو قبول کرتے ہیں ان کے لیے خوارج کا لفظ استعمال نہیں کرتے جن کو قبول نہیں کرتے ان کے لیے خوارج کا لفظ استعمال کرتے ہیں ہماری جو پولیسی رہی جو غن طالبان تھے ان کے لیے ہم غن طالبان کا لفظ استعمال کرتے رہے اور جو ہمارے against تھے اس کے لیے خوارج کا لفظ terminologies ہوتی رہتی ہے لیکن اس وقت افغان حکومت کو جو بنیادی ڈر ہے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر یہ ہزاروں کی تعداد میں QTP کے اوپر ہم کریک ڈاؤن کریں ظاہری بات ہے پاکستانے کے محظم پوجھے بورڈر بلوک کر دیں ان کے لوگ کہاں جائیں گے ان کو یہ خچا ہے کہ ان کے لوگ گزہ نہ ہوں کہ دادش کی طرف سے لے جائیں دوسری طرف میں دکانی کی یہ سوچتا ہے کہ اگر میرے ساتھ میرے سے یہ فائیدر سکتے ہیں وہ قتم ہو جائے گی جو قوٹہ کے لیڈرشپ ایک وہ حبی ہو جائے گی یہ کافی انٹریگنگ سیچوئیشن ہے کیا آپ اور میں دونوں مل کر عدنان بھائی صاحب سے درخواست کریں کہ یہ جا کر زبی اللہ مجاہد سے ملاقات کریں اور کچھ آپ کو میرے دوستی نظر آیا جاتے ہیں اتنے ہی دوست وہ فقر کاکا کھیل کے بھی ہیں ارے بابو بہت کھل کر بات کر رہے ہیں اچھا میں جو فقر بھائی نے تو یہ والا چپٹر بتا دیا اور اگوانستان کا چپٹر بھی ان کو پتا ہے مجھے میری اطلاعات ہیں وہ یہ ہیں کہ جو حافظ گل بہادر والا گروپ ہے اس پہ ملہ یاکوب اور سراج حکانی کے درمیان کچھ اختلافات بھی آ چکے ہیں کیا یہ بات درست ہے فقر بھائی یہ بات اسی لئے درست ہوگی جہاں تک میری اپنی پرسنل انفرمیشن ہے آج سے ایک دہائی قبل جب ہم کوئٹا شورا کے جو لیڈرشپ تھی ان سے کئی ملاقات ہو جاتی ریپورٹنگ کے دوران تو وہ ان کو انتہائی قابل اعتراض نظروں سے دیکھا کرتے تھے ٹی پی کو وہ کہتے تھے کہ یہ ہمارے جہاد کو بدنام کر رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ جہاد کی ضرورت افرانستان کی ہے لیکن یہ ٹی ٹی پی جس طریقے سے بن رہی ہے یہ آنگے چل کر ایک بہت بڑا مسئلہ بنے گی تو کوئٹا شورا یا کوئٹا کی لیڈرشپ تو کبھی بھی ٹی ٹی پی کے اراغین ہیں ان کے لئے انہوں نے کبھی نرم گوشہ نہیں رکھا یہاں تک سراج صاحب کو یہ کہا گیا کہ ان سے زمانت ہے لیلے ان کو یہاں کی شہریت دے دیں یا ان کو کہیں کہ باپس اپنے وطن واپس چلے جائیں یہ ہتھیاب پیٹ کر پرمان طریقے سے افرانستان کے ساتھ لیکن جیسے کہ آپ نے اشانہ کیوں ہار ہار یہ ایک دنہ نہیں جب بھی پرمان لینکی بھی ہوتی ہے وہ سراج اکانی سے خصوصا آپ کو یاد ہوگا کہ جب کابل میں جو ایمان سواری جب مرے تھے رون کے نتیجے میں اس وقت بھی پیٹا نے سراج اکانی کے اوپر انگلی اٹھائی تھی کہ ان کی اس حرکتوں کی وجہ سے ہمارے لئے مسائل بڑھ رہے ہیں اور اب تو ظاہری بات ہے ایٹی ٹی پی جس طریقے سے تو انڈورز کر دیا کہ ملہ یعقوب اور سراج اکانی کا اختلاف حافظ بہادر گل پہ پاکستانی موقف پہ ایک پائنٹ ہوئی ہے